کہتے ہیں نا بعض شاؤں پر بھی برا وقت آ جاتا ہے اور جب برا وقت آتا ہے تو مٹی سونے سے بھی مہنگی لگتی ہے کچھ ایسا ہی صدر صدام کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہوا عراق کے پانچویں صدر اور سیاست دان صدام حسین کا شمار ان چند شخصیات میں ہوتا تھا جو کہ سب کی توجہ حاصل کر لیتے تھے تاہم ان کی شخصیت نے مسلم دنیا میں بھی سب کی توجہ حاصل کر لی تھی صدام حسین نے بطور والد اپنی بیٹیوں کی پرورش کچھ اس طرح کی تھی کہ کبھی انہیں کوئی تنگی یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صدام حسین کی بیٹیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ صدر صدام کو فانسی دینے کے بعد ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا حشر ہوا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ایک اندازے کے مطابق صدام حسین نے اپنے تقریباً اسی سے سو محال تعمیر کرائے تھے جس پر کروڑوں روپے سمیت سونے اور چاندی سے بھی کام کیا گیا تھا رغت رانہ اور حالہ صدام حسین کی تین بیٹیاں تھی اپنی تینوں بیٹیوں کی صدام حسین نے کچھ اس طرح پرورش کی تھی کہ آلی شان محال سے باہر جانے کے لیے بھی انہیں ہر چیز میسر ہوتی تھی سوشل میڈیا پر موجود اطلاعات کے مطابق صدام حسین کی بیٹیوں کے لیے فرانس سے جوتے آتے تھے جبکہ میک اپ کا سمان برطانیہ سے منگوایا جاتا تھا دوسری جانے بیٹیاں جس محال میں رہیش اختیار کیے ہوئے تھی اس کا خرچہ بھی کروڑوں میں تھا تاہم صدام حسین کے بعد ان کی حالت کچھ یوں تھی کہ ان کے پاس جوتے بھی نہ تھے جبکہ لوگ جو ان پر پھول نچھاور کرتے تھے باتیں کس رہے تھے صدام حسین کی بیٹیوں کے محل ہی اتنے بڑے تھے کہ ان میں آنے والا انسان کھوسا جاتا تھا جبکہ یہاں موجود آلی شان گاڑیاں بھی سب کی توجہ حاصل کر لیتی تھی صدام حسین اور ان کی بیٹیوں کے کپڑے دھونے کے لیے الگ سے لانڈری ہوا کرتی تھی تاہم اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ جیل میں خود صدام حسین اپنے کپڑے دھو رہے تھے والد کی حالت زار دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیٹیاں کس حال میں ہوں گی رغد حسین اور رانہ حسین نے اپنی جان بچانے کے لیے جیسے تیسے کر کے اردن میں رہائش حاصل کر لی جبکہ اس وقت سے اب تک وہ اردن میں ہی رہ رہی ہیں اگرچہ والد کی گرفتار اور موت کے لمحات جذباتی طور پر تو مشکل تھے ہی تاہم مالی مشکلات کے حوالے سے بھی خوفناک تھے لیکن دونوں بہنوں کو اردن نے سہارا دیا تھا بیٹیوں کے لیے صدام حسین پریشان تو تھے تاہم وہ اس حد تک مجبور اور لاچار تھے کہ کچھ ہی نہیں کر سکے لیکن ان کی بیٹیاں بھی والد ہی کی طرح ہر مشکل کا سامنا کرنے والی ثابت ہو رہی ہیں یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں صدر صدام پر امریکہ نے ایک الزام لگایا تھا کہ وہ کیم یائی ہتھیار بنا رہے ہیں جو بعد غلط ثابت ہوا انہوں نے تین سال کا عرصہ روپوش ہو کر گزارا لیکن امریکہ نے انہیں ایک سرنگ سے برآمت کر لیا اور انہیں تیس دسمبر دوہزار چھے کو فانسی دے دی